بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی میں ادھر کچھ ایکسپریمنٹڈ ڈیٹیل سے جو ینگ ڈبل سٹر ایکسپریمنٹ کے اس کے کس کسٹنز دوں گا مثال کے تو پہلی را کسٹن یہ ہے اچھا یہ پہلے میرا جو حصہ ہے وہ وہ ہے جو جس میں کوئی بھی چیز اس فارمولہ سے نہیں نکلے گی ایکسیزی کولٹ لیم ڈا سے نہیں ہوگا لیم ڈا ڈی ورے سے اس پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا کوئی چیز یہ میرے کسٹنز اس میں وہ ہوں گے مثال کے تو فارس کسٹن یہ ہے کہ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر سورس سلٹ ایس جو ہے سورس سلٹ ایس اس موڈ کلوزر تو ٹو سلٹ ایس ون اینڈ ایس ون اینڈ ایس ون اینڈ 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 سورس سلٹ ایس جو ہے وہ کلوز کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں اگر میں اگر جاؤں اصلی چیز پہ یہ سلٹ ہے یہ ایس یہ ادھر کے بڑا ادھر آ رہا ہے اس جگہ پہ سپوزر آ جائے تو ہوگا یہ کہ ظاہری باتیں اب جو ہے انٹینسٹی ڈاک فرنجز کی تو سیم رہے گی برائٹ فرنجز کی انٹینسٹی بڑھ جائے گی کیونکہ ظاہری باتیں لائٹ سورس کلوز آ گیا لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ جتنا آگے کلوز کرتے جائیں گے یہ اوور لیپ کر جائے چیزیں اور ہمارا پھر انٹر فرنسی نہ ملے تو یعنی یہ ہوگا کہ ایک حد ہوگی جس پہ آکے یعنی ایک حد کے بعد وہ چیزیں بلکل ہو جائے گی تو میں اگر اس کا یہ لکھنا چاہوں میں اس کا تو یہ لکھ سکتا ہوں کہ بیسی کلی میں یہ لکھوں گا اس کا یہ کہ اگر یہ سلٹ ایس کلوز کیا جائے گا تو یعنی انٹینسٹی آب برائٹ فرنجز انٹینسٹی آب برائٹ فرنجز انکریزز اچھا یہ تو اب ہمیشہ لکھ دیا کریں کہ انٹینسٹی آب ڈارک فرنجز انٹینسٹی آب ڈارک سرنجز انٹینسٹی آب ڈارک فرنجز انٹینڈ یہ تو چین نہیں ہوگی باقی آپ کا جو ہے دوسری چیزیں لیکن یہ کہ اگر بہت زیادہ close ہو گیا if source slit is source slit is smooth very close to S1 and S2 then bright there will be no interference no interference اسی لئے ہوگا کہ یہ فرنجز جو bright فرنجز اور dark فرنجز یہ overlap کر جائیں گے overlap کر جائیں گے بال جائیں گے آپس میں دوسرا question یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہ جو ہے اگر میں دوسرا یہ slit ہے دوسری چیز یہ ہے کہ میں اگر مثال کے طور پر سلٹس S1 and S2 are made wide دیکھیں سلٹ مثال کے طور پر S1 and S2 wide کر لیتے ہیں اب یہ S slit ہے اور یہ S1 پہلے سپوسٹ چھوٹے تھے یہ تھے S1 چھوٹے تھے اب ان کو میں بڑا کر کے پیش کر رہا ہوں سال کے طور پر تو ہوگا کیا بڑے ہونے سے یہ ہو جائے گا کہ بڑے ہونے سے یہ ہو جائے گا کہ یعنی یہ بڑا ہے اگر یہ بڑا کر دوں گا تو اس سے جو ہے بڑے ہونے سے بیسی کے لیے یہ ہو جائے گا کہ لائٹ زیادہ جائے گی لیکن دیکھیں ان کے ڈسٹنس پہ جو اے سپریشن پہ سینٹر سینٹ کوئی فرق نہیں پڑا تو فارمولا میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اسی لیے فرنج سپیس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا فرنج سپیس انافیکٹیٹ فرنج سپیس انافیکٹیٹ ہوگا اور باقی جو ہے یعنی انٹینسٹی بڑھ جائے گی انٹینسٹی آف انٹینسٹی آف برائٹ فرنجس انکریز انٹینسٹی آف برائٹ فرنجس انکریز انٹینسٹی ڈاک فرنجس کی ہمیشہ سیم رہے گی ریمین سیم اچھا مثال کے طور پر تیسرا یہ ہے کہ سپوس سلٹ ایس کو سلٹ ایس اس کور تو کیا ہوگا ظاہری بات اس سلٹ ایس کو ہی کور کر دوں یعنی اس سلٹ کو کور کر دیا جائے تو لائٹ ہی نہیں جائے گی لائٹ تو یہ ادھر سے جاتی ہے یہ لائٹ ہی نہیں جائے گی جب لائٹ نہیں جائے گی سلٹ ایس کور کیا جائے گا تو ہمیشہ کمپلیٹ سکرین جو ہوگی سکرین کمپلیٹ ڈاکنیس کمپلیٹ ڈاکنیس میں ہوگی اس کے بعد مثال کے طور پر اگر یہ ہے کہ چوتھا یہ ہے کہ ان میں سے یعنی سلٹ سلٹ ایس من اور ایس دو ون آف دیم اس کور جب اے کو کور کیا جائے 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 اس کور نہیں ہے تو ظاہری بات پورا سکرین جو ہوگا وہ سکرین will be bright سکرین bright ہوگا and there will be and there will be no interference interference نہیں ہوگا اس طریقے سے مثال کے طور پر اگر میں یہ چاہوں پیچ میں کہ پانچ وہ یہ ہے کہ اگر میں white light use کرتا ہوں seven colors کی تو کیا ہوگا white light دیکھیں یہ ہمارا جو practical ہے وہ پورا تقیبا شروع میں monochromatic light پہ تھا monochromatic light کیا ہوتا monochromatic کریں گے تو center پہ center پہ آپ کو یہ white light ہی ملے گی center پہ پوری white light ملے گی آپ باقی جو dark fringes تو same رہیں گے dark fringes same ہوں گے appearance میں باقی جو bright fringes ہیں bright fringes میں اس میں seven colors display ہوں گے ریڈ جو ہوگا سب سے پہلے وہ ہمیشہ color vip gary سے ہوتے ایسے vip gary سے یاد ہے vip gary سے ریڈ اوپر آئے گا سب سے پہلے بعد میں orange ہوگا y yellow g جو ہے green blue indigo اور یہ violet یہ seven colors ہر bright میں ہوں گے اس طریقے سے ہوگا لیکن ان کی جیسے آپ skin سے پڑھتے جائیں گے ان کی intensity جو ہے وہ ہمیشہ intense ان کی کم ہوتی جائے گی لیکن وہ seven کے brand ہیں اچھا اگر مثال کے طور پر اگر آپ دو lights use کریں red اور blue یہ monochromatic light نہیں ہوگی it will not be monochromatic بلکہ یہ ہوگی polychromatic light polychromatic light ہوگی تو اس کے center پہ جو ہوگا ان دونوں کا ملا ہوا color تقریبا purple ملے گا باقی darkness dark fringes تو وہ ہی ہوں گی باقی جو bright fringes ہوں گی ان کی دو پٹی آوگی bright fringes کی شروع بے ہوگا یعنی آپ کا ہمیشہ blue جو ہوگا blue کا نیچے ہوگا ایسے یہ blue کا نیچے آئے گا blue نیچے آئے گا اور rate اس کا blue کا نیچے آئے گا اس طرح اور rate اس کا اوپر آئے گا اس طرح rate تو یعنی اس طرح سے یہ ہوگا blue نیچے آئے گا تو یہ ہماری جو ہے نا یہ کچھ تھے جو equations پر depend نہیں کرتے تھے اس میں نے monocombic light کو بھی define کیا monocombic light وہ light ہوتی ہے جو ایک color کی ہو یا ایک frequency کی ہو